اللہ اکبر اس وقت کون آگیا ہے اسلام علیکم امام صاحب آپ سو تو نہیں رہتے والیکم السلام کوئی بات نہیں فرمائی ہے امام صاحب وہ آپ سے ایک سوال کرنا تھا جی جی فرمائیے میں سن رہا ہوں امام صاحب سوال یہ تھا کیا سوال تھا امام صاحب میرے ذہن میں تھا سوال لیکن ابھی ذہن سے نکل گیا یاد نہیں آرہا پتہ نہیں کیا تھا چلیں کوئی بات نہیں جب یاد آجائے تو پھر آجائی گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے امام صاحب شکریہ لگتا ہے ان کو یاد آگے امام صاحب مجھے یاد آگیا کیا سوال تھا شکریہ جی پوچھئے اپنا سوال امام صاحب یہ سوال مجھے کئی سالوں سے پریشان کر رہا ہے اور امید کرتا ہوں آج یہ پریشانی میری حل ہو جائے گی جی جی سوال یہ تھا یہ جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے اجلال ہماری پارٹی جی جی میں سمجھ گیا تھا آگے بولیے جی تو یہ ویسٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے مطلب کھٹا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے میرچو والا ہوتا ہے بہت کنفیوز ہوں میں امام صاحب ویسے اس سوال سے آپ کا کیا تعلق ہے امام صاحب سوال تو سوال ہوتا ہے نا اس میں تعلق کی کیا بات ہے اور سوال کا جواب تو آپ ہی دیں گے نا اچھا چلے میں آپ کی یہ پریشانی آج دور کر دیتا ہوں دیکھئے جب فوزلہ یعنی کے ویسٹ جب تازہ ہوتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے اور جب وہ باسی ہو جاتا ہے تو وہ کھٹا ہو جاتا ہے لیکن امام صاحب اس کے پیچھے کیا لوجک ہے آپ اتنا دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ آپ اس کی لوجک ضرور مانگیں گے دیکھئے مجھے یہ بتائیے کہ مکھیاں کس چیز پر بیٹھتی ہیں مکھیاں کس چیز پر بیٹھتی ہیں مکھیاں تو میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں جی ہاں مکھیاں تازہ فوزلہ پر بیٹھتی ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تازہ فوزلہ میٹھا ہوتا ہے اور باسی فوزلہ پر مکھیاں کبھی نہیں بیٹھتی تو اس کا مطلب باسی فوزلہ کھٹا ہوتا ہے امام صاحب آپ نے میرا مسئلہ تو یوں حل کر دیا اچھا میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا اچھا چلیں ہم میں چلتا ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آجاتے ہیں الٹے سیدے سوال لے کے ساری نیند میں خلر ڈال دیا موسیقی